اللہو 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 الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی بعدہ محترم ناظرین میں مفتی محمد قاسمی آپ کی خدمت میں پیش ہے محتمم دار العلوم دیوبند سرخیل علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی کا درد بھرا تعذیتی پیغام بر وفات حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری حضرت تحریر فرماتے ہیں ایک چراغ اور بجھا اور اب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری نازم مدرسہ مظاہر علوم سہارن پر بھی داغ مفارقت دے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی حسنات کو قبول فرمائے ان کی خدمات کا بھرپور صلح عطا فرمائے ان کے اعمال صالحہ کو ان کے حق میں صدق جاریہ بنائے ان کے تمام اعزہ اقربہ اولاد تلامیزہ متوصلین اور جملہ پسے ماندگان اور متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے یہ وقت امت مسلمہ اور بالخصوص بر سغیر کے مسلمانوں کے لئے مسلسل صدمات ابتلاعات اور مسائب و آلام کا وقت ہے ایک ایک کر کے صفحہ اول کے علامہ مسائخ اکابر اور مسلحین رخصت ہو رہے ہیں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب اپنی اعلی نسبتوں اور ذاتی خصوصیات کی بنا پر صفحہ اول کے ممتاز علماء کرام میں شمار کیے جاتے تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو کے منظور نظر خاص توجہات کے مرکز اور ان کی علمی اور روحانی روایات کے حامل تھے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپر جیسے عظیم علمی مرکز کے منتظی میں اعلی ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح و تربیت احسان و سلوک اور وعظ و تبلیغ کے میدان میں اہم حیثیت کے حامل تھے ان کے تلامیزہ منتصبین اور محبین مخلصین کا دائرہ بہت وسیع تھا مختلف عوارض کے باوجود ادارے کے سربراہی اور اصلاح و تربیت کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی ان کی وفات ملت کے لئے عظیم سانحہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خاص رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائیں اور جملہ اقاربین اور پسے ماندگان کو صبر کی توفیق آتا فرمائیں والسلام ابو القاسم نعمانی محتمیم دار العلوم دیوبند وارد حال شہر بنارس محترم ناظرین حضرت والا نے یہ درد بھرا پیغام اپنے مبارک ہاتھوں سے تحریر فرمایا ہے اگر کوئی صاحب اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو نیچے دیئے گئے وارڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ